بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں فردوس گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے تیس جون دوہزار چوبیس تو آج کی پڑے بیہار کی ٹاوپ نیوز لگ رہے ہیں آپ کے لئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لئے ایک جروری سوچنا ہے سوچنا یہ ہے کہ کے ڈی بی لائیب کا اپ آ چکا ہے آپ کے ڈی بی لائیب اپ کے مادم سے بھی پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھ سکتے ہیں بیہار کے کسی بھی خبر کو آپ ایک منٹ سے بھی کم سمئے میں کٹی بی لائیب اپ میں دیکھ سکتے ہیں تو آج اس ایپ کو انسٹول کرنے کے لئے آپ پلے سٹول میں جائیے سرٹس کیجئے کٹی بی لائیب آ جائے گا اس کو انسٹول کیجئے اور پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھیں چلی چلتے ہیں آج کی خبروں کی اور بدھائی ہو آپ کو بدھائی ہو بیہار واسیوں کو بدھائی ہو اور پورے دیش واسیوں کو بدھائی ہو کیونکہ بھارت نے ورلڈ کب جیت لیا ہے جہاں بھارت ایک بار پھر سے کرکیٹ کا ورلڈ چیمپین بن گیا ہے بھارتے ٹیم نے دکچین افریقہ کو فانل میں ہرا کر کے ٹی ٹوینٹی ورلکپ دوہزار چوبیس کی ٹروفی جیت لی ہے بھارت نے گیارے سال بعد کوئی آئیس ایسی ٹروفی جیتی ہے اس جیت کے ساتھ ہی دکچین افریقہ کے چوکرس کا ٹیگ ہٹانے کی کوشش ناکام رہی ہے بھارتے ٹیم اس ٹونا میٹ میں ایک بھی میچ نہیں ہاری ہے یہ ٹی ٹوینٹی ورلکپ اتحاس میں پہلا موقع ہے جب کسی ٹیم نے بنا کوئی میچ ہارے ٹروفی جیتی ہو بھارت نے ٹی ٹوینٹی ورلکپ دوسری بار جیتا ہے پہلی بار دوہزار ساتھ میں مہندر سنگھ دھونی کی ٹیم نے بھارت کو اس پورمیٹ میں ورلڈ چیمپین بنائے تھا بھارتے ٹیم ونڈے ورلکپ بھی جیت چکی ہے جب پہلی بار 1983 اور پھر دوسری بار 2011 میں اگر ایسی سی ٹروفی کی بات کرے تو پھر بھارت کو یہ ٹروفی تیرے سال بعد مری ہے ویرات کولی اور روحی شرما دونوں دوسری بار ورلڈ کپ ونڈنگ ٹیم کے سدے سے ہیں 2007 کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چیمپین ٹیم میں روحی شرما تھے لیکن کولی نہیں تھے سال 2011 کے چیمپین ٹیم میں کولی ساتھ تھے پر روحیت نہیں تھے لیکن اس بار دونوں ساتھ تھے جدیو کی بیٹھک میں نیتیس کمار نے قسم کھالی ہے کہ وہ اب بی جی پی کے ساتھ چھوڑ گڑ کے نہیں جائیں گے اور دائیں بائیں نہیں ہوں گے اب اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یہ کہنا ہے نیتیس کمار کا جہاں آپ کو بتا دوں کہ راج کپور کی تیسری قسم کی طرح ہی بیہار کے مکھے منترے نیتیس کمار نے آج آخری قسم کھالی ہے جہاں نیتیس کمار نے جدیو نیتاؤں کی بیٹھک میں کہا کہ اب پوری جندگی بی جی پی کے ساتھ رہیں گے دائیں بائیں جانے کا اب کوئی سوال ہی نہیں ہے جب میڈیا کو جو لکھنا ہے لکھتا رہے بیپکشی دلوں کو جو بولنا ہے بولتے رہے وہ اب جی دیو بی جی پی چھوڑ گڑ کے نہیں جانے والے ہیں دراصل نیتیس کمار نے شنیوار کو دلی میں جی دیو کی راشتہ کارکارنی کی بیٹھک بلائے گئی تھی جب بیٹھک میں پچھلے لوگ سبا چناؤں کی سمکشہ کے ساتھ ساتھ دوہجار پچیس کے بیہار بیدان سبا چناؤں کی تیاری پر چرچہ ہونی تھی اسی بیٹھک میں اپنے سہیوگیوں سے نیتیس کمار نے کہا کہ ادھر ادھر کی بات پر دھیان مت دیجئے گا اب ہم کہیں اور جانے والے نہیں ہیں جب پچھلے باتوں کو بھول جائیے اب ہم جب بی جی پی کے ساتھ آ گئے ہیں تو پھر کہیں اور جانے والے نہیں ہیں اب پوری کی پوری جندگی بی جی پی کے ساتھ رہیں گے دائیں بائیں کا کوئی سوال نہیں اٹھا ہے جب بیٹھک کے بعد جیدیو کی راشتے پروکتا کیسی تیاری نے نیتیس کمار کی اس اعلان کی پشٹی کی ہے کیسی تیاری نے کہا کہ نیتیس کمار نے اسپسٹ کر دیا ہے کہ وہ اب کسی بھی دوسرے گٹھ بندن میں جانے والے نہیں ہیں بیہار میں پل ایسے بھر بھرہا کر کے گر رہے ہیں جیسے پتہ جھر میں پیروں سے پتے ٹوٹ کر کے گرتے ہیں پہلے ارڑیا سیوان موتیہاری کشنگج مدو بنی اور اب پھر سے کل کشنگج میں ایک اور پل دھرا شاہی ہو گیا کل ایک اور پل جل سمادی لے لی ہے اس طرح بیہار میں پچھلے دس دنوں میں چھے پل دھرا شاہی ہو گئے شنیوار کو کشنگج میں دگل بینک پرخن کے باز باری گاؤں کے پاس کنکہی ندی کی ساخہ بنا پل جمیندوز ہو گیا جیسے پل کا نرمان بیہار گرامین وکاس بیبھاگ دورہ کرائے جا رہا تھا یہ پل کافی مہتفور نے اس لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ جیلے کے تین پرخنڈ تھاکرگنج بہادرگنج اور دگل بینک کو آپس میں جوڑتا ہے جگرامینوں نے بتایا ہے کہ اس پل کا اوٹ گارڈن سال 2016 کے انت میں کیا گیا تھا اور اگست 2017 میں اس پل کا ایک پلر پانے کے ساتھ بہ گیا تھا بعد میں جانچ ادھکاری بار کا کسور بتا کر کے نرمان کارے میں ہوئے بھرشتے چار کے پاپ کو چھپا رہے ہیں اور پھر سرکار کی کروڑوں روپے پانے میں ڈوب گئے ہیں گرامینوں کا آروپ ہے کہ اس پل نرمان میں گرامین کارے بیبھاگ کے ادھکاریوں نے جم کر کے بھرشتے چار کیا ہے اور گھٹیا سامگڑے کا استعمال کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بیہار میں چھے پل گر گئے ہیں جہاں حال فلال ہی مدو بنی میں ایک نرمانہ دن پول کا گارڈر گرنے کی خبر سامنے آئی دوستو بیہار میں سرکاری بدھیالوں کے سمعے میں ایک بار پھر سے بدلاؤ کیا گیا ہے اس سمعے میں سکشہ بیبھا کے اپر مکہ سچی بھی ڈاکٹر اے سیدھارت کے آدیس پر مادمک سکشہ اندیدہ سکسنی سنہا نے نیا آدیس نکال جاری کیا ہے اس نئے آدیسوں کے انسار ایک جولائی دوہزار چوبیس سے صبح نو بجے سے لے کر کے شام سچار بج کر تیس منٹ تک صبح کے یعنی بیہار کے سبی پرادمک مدد مادمک اور پھر اچھ مادمک بدھیالوں کا سنچالن کیا جائے گا جہاں سکشہ بیبھا کی اور سے جاری کیا گیا آدیس میں کہا گیا ہے کہ نشلک اور پھر انیوار بال سکشہ آدیکار اردینیم دوہجال نو کے اجمپالن کے لئے پرتی سپتہ سکشہ کی انینتم پہتالیس گھنٹے کی کار عبدید نردھارت ہے جہاں پرتیک سکشہ کو سوموار سے لے کر کیے سنیوار تک ہر دن سات گھنٹے تیس منٹ کی نینتم کار عبدی کا انیوپالن سنچت کرنے کی بات کہی گئی ہے پولوں کے گرنے پر ہو رہے سیاست کے بیچ کیندر منتری جتن رام مانجی کا رییکشن سامنے آیا ہے جہاں جتن رام مانجی نے اس کے پیشے بڑی ساجس کی آسنگ کا جتائی ہے اور سوال اٹھایا ہے کہ آخر لوگ سبا چناؤں کے بعد ہی پول کیوں گر رہے ہیں جہاں اپنے سنسد شیطر گیا پہنچے کیندر منتری جتن رام مانجی نے میڈیا سے باتشت کرنے کے دوران بیہار میں لگتار گر رہے پول اور پھر اس کو لے کر کی ہو رہی سیاست پر کہا کہ یہ چنتہ کی ویسے ہے کہ پول گر رہے ہیں آج سے پندر دن یا پھر ایک مہنے پہلے پول کیوں گرہ آج سے پندر دن یا پھر ایک مہنے پہلے پول کیوں نہیں گرہ یا ابھی کیوں گر رہا کہیں کوئی ساجس تو نہیں ہے انہوں نے کہا لگتار پول گر رہا ہے کیا سرکار کو جان بوجھ کر کے کہیں بدنام کرنے کی ساجس تو نہیں ہو رہی ہے یا اس دوران جتن رام مانجی نے ایسے کئی پریشن اٹھایا ہے اور کہا کہ اپنی طرف سے بھارت سرکار سچت ہیں جو پول گر رہا ہے یا اس کے ٹھیکے دار اور پڑے انجینئر پر سخت سے سخت کار روائے کر رہی ہے تاکہ آگے ایسے بھی گھٹنا نہ ہو یا وہیں پر نیٹ پیپر لیک معاملے پر جتن رام مانجی نے کہا کہ جنتا کے سامنے یہ بات آئی ہے یا کری سے کری کار روائے کی جاری ہے جگہ جگہ ریڈ ہو رہے ہیں سرکار اچھت کار روائے کر رہی ہے بھارت سرکار سپریم کورٹ یا پھر بیہار سرکار سخت ہو گئی ہے کسی کو بچانے اور نہیں کسی کو بھسانے جاری ہے آگے کسی بھی پرکار کی گربری نہ ہو سرکار پختہ انتظام کر رہی ہے دوستو بیہار میں الگ الگ سرکار بیبھاگوں کے کارشلی اور کرمچاریوں کے رویے پر سوال اٹھتے رہے ہیں جہاں وہی پر بیوستہ کو صدہارنے کے لئے کچھ عدیقاری ایمانداری سے کام کرتے ہیں جہاں سرکاری کاموں میں لاپروائی بڑھتنے والوں کے خلاب بھی سختی سے ہوتی جاری ہے بیہار کے گیا جلے میں کل شنیوار 39 جن کو نگرہ انچل اندرگت کے شروع دھرمپور شیطرے کے داخل خارج میں انہی میں تا اور پھر لاپروائی پائے گئی اس پر ڈی ایم ڈاکٹر تیاغ رنجن ایس ایم نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے راچسو کرمچاری روشن کمار کو نلم بیت کر دیا ہے جیلا سکچا پتہ دیکاری کو عاویدن ملا تھا کہ موجہ کیشرا ہلکہ کیشرو دھرمپور میں خاتا پلوٹ اونگ رگبہ درج ہے سانتی راچسو بیباہ کی ادھکاری اویلیک میں بھی سمان ویبرن درج ہے آپ کو بتا دے کہ اس معاملے کو لے کر گئے جیلا سکچا پتہ دیکاری نے اپر سمہارتہ راچسو دورہ جانچ کروایا گیا ہے دستاویزوں کے جانچ کے بعد پتہ چلا ہے کہ راچسو کرمچاری اور پھر تتکالی انچل ادھکاری کے دورہ خیسرا وار رگبہ کی اگر جانکاری حاصل کی جاتی ہے تو پھر رگبہ اسپشت ہو سکتا تھا لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ادھکار اویلیک میں درج کھیسرا کا رگبہ بھی دیئے گئے اتخاتیان کی پرتی سے میلان کرنے کی کوسس نہیں کی گئی ہے بیہار میں کسی بھی سہر میں اگر آپ جمین کی خریداری کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جمین کے کاغذتوں کی جانچ عوصے کرنی چاہیے کیونکہ بیہار میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو جمین خریدنے کے دوران جمین پھڑی وارے کا سکار ہوئے ہیں جب بیہار میں جمین خریدتے سمیں آپ بھی اگر آپ جمین خریدنے جاتے ہیں تو بیہار میں جمین خریدتے سمیں پانچ باتوں کا آپ دھیان رکھیں تو سب سے پہلا بات یہ ہے کہ بیہار میں جمین خریدتے سمیں آپ کو جمین کی جمعبندی دیکھنی چاہیے جس کے نام سے جمین کی جمعبندی ہے اسی سے ریجسٹر کر آئے ہیں وہیں پر دوسرے نمبر پر بات کریں تو بیہار میں جمین خریدنے کے دوران آپ خاتیان کی بھی جانچ کریں اس سے جمین کی ڈیٹیلز ملے گی اور پتا چلے گا کہ جمین پہلے کس کا تھا اور اب کس کا ہے وہیں پر اگر آپ جمین کسی فارم یا پھر کمپنی سے کھڑی د رہے ہیں تو پھر آپ پہلے پتا کر لیں کہ یہ کمپنی دیرہ سے ریجسٹر ہے یا نہیں یا اس سے پتا چلے گا کہ جمین پر کسی طرح کا کوئی بھی لگان ہے یا نہیں یا ساتھ ہی جمین پر رشید کس کے نام سے کٹ رہا ہے وہیں پر بیہار میں جمین کھڑی دیتے ہیں جمین کا پورا ریجسٹری پیپر اور کیولا کی بھی جانچ کروالے یا یاد رکھیں کہ ایک جمین کا ایک سے ادھیک مالک بھی ہو سکتا ہے دوستو سرکار کی اور سے ترہ ترہے کے یعوزناؤں کا فائدہ دیا جاتا ہے جس میں کچھ یعوزنائیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے آرثی کروپ سے مددگار ہوتی ہیں جب روزگار دلوانے میں مددگار تو کوئی بھی مفت علاج کروانے کے لیے جانے جاتی ہے آئسمان بھارت پردھان منتری جن آراؤ کے یعوزنہ کے معظم سے سرکاری اور پھر چنندہ گیڑ سرکاری اسپتال میں پانچ لاکھ روپے تک کا علاج فری میں کروائے جاتا ہے آئسمان بھارت پردھان منتری جن آراؤ کے یعوزنہ کے پاترہ ناغڑے کھونے پر بھی آپ آئسمان کا اٹھ کا لاب لے سکتا سکتے ہیں حالانکہ اس یعوزنہ کے علاوہ ای شرم کار دھاروں کو کوئی پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج اور پھر دو لاکھ روپے تک کا مفت بیما دیا جارا ہے ای شرم یعوزنہ کے تحت صرف علاج اور پھر بیما پھر ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی ساری سوی دھاؤں کا فائدہ ملتا ہے اگر آپ بھی پردھان منتری کسان سمانیدی یعوزنہ کا لاب اٹھا رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ جروری خبر ہے جروری خبر ہے کہ بہت سے ایسے کسان ہیں جن کو پردھان منتری کسان سمانیدی یعوزنہ کا لاب نہیں مل پا رہے ہیں حالانکہ وہ اپلائی کیے ہوئے ہیں لیکن نہیں مل پا رہے ہیں اس کا قارن کیا ہے ہم آپ کو ابھی بتائیں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ پردھان منتری کسان سمانیدی یعوزنہ کے تحت ایکی وائیسی نہ کرنے اور آدھار نمبر بینک خاتا اور پھر جمین کے ریکوڈ میں جان کرنے سمان نہیں ہونے کے قارن بیہار کے ایک لاکھ سے ادھیک کسانوں کو سمانیدی نہیں مل پا رہی ہے ورطمان میں بیہار کے سات لاکھ اکتر ہزار پانسو سٹھ سٹھ کسان ہی یعوزنہ میں ملنے والی رقم پا رہے ہیں اب کسانوں کو جاگروک کرنے کے لئے پرتیس بھر میں یعنی کی پورے بیہار میں سیویر لگایا جائے ہیں جہاں کسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے یعوزنہ کی شروعات میں سبھی کسانوں کو بینک خاتا میں سمان نیدی کے روپ میں دو ہزار روپے کی راستی آئی ہے لیکن کئی اپاتر کسان بھی یعوزنہ کا لاب اٹھا رہے تھے اس پر کیندر سرکار نے دستاویزوں کا ستیابن کے لئے ایکیویسی شروع کیا جس میں کسان کا آدھار نمبر بینک خاتا سنکھیاں جمین سے سمدد خاتونی اور خسترہ نمبر کا ستیابن کیا لیکن بیہار میں ایک لاکھ سے ادھک کسان ایسے ہیں جن کی ایکیویسی نہیں ہو پائی ہے یا پھر ان کے دستاویزوں میں دستاویز الگ الگ جس قارن انہیں یعوزنہ میں ملنے والی کسان سمان نیدی یعوزنہ کا راشن نہیں مل پا رہے ہیں تو ایسے میں اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو آپ دستاویز کو صدھارے اور ایکیویسی کو جل سے جل پورا کریں تب ہی آپ کو پی ایم کسان نیدی یعوزنہ کے تحت پیسہ ملے گا نیتا کا بیٹا راج نیتے بھی نہیں کرے گا تو کیا کسان بنے گا یہ کہنا میرا نہیں ہے یہ کہنا ہے جدیو کے یمپی لبلی آند کا جیریو ساندھر لبلی آند نے کسانوں کے پرتی نفرت بھرا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ جب ان سے نیتیس کمار کے بیٹے کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ نیتیس کمار کے بیٹے کو راج نیتے میں آنا چاہیے نہیں تو لبلی آند نے کہا کہ نیتا کا بیٹا نیتا نہیں بنے گا تو کیا کسان بنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسان ان کے نظر میں بہت چھوٹی چیز ہے جہاں جیدیو نیتا کے نظر میں جیدیو سانسط کی نظر میں آپ کو بتا دیں کہ بیہار کی سیاست میں مکہ منترین نیتیز کمار کے بیٹے نشانت کمار کی انٹری کو لے کر کے اٹکلوں کا بازار گرم ہے جیدیو کے کئی نیتا اس بات کی مانگ کر چکے ہیں کہ جیدیو کے کھوئی ہوئی پرتشتہ کو واپس پانے کے لیے نشانت کو جیدیو جوائن کر آیا جائے جیدیو نیتا مانگ کر رہے ہیں کہ نیسانت کو پارٹی جوائن کرا کر کے پارٹے کی مہترپورن جمعہ دینی چاہیے حالانکہ اب تک اس پورے پرکرن پر نیتیز کمار یا پھر پارٹے کی طرف سے کوئی بھی بیان نہیں آیا ہے اس بیچ سی بھر سانسط اور بہوبلی نیتا آند مہن کی پتنی لبلی آند کے بیان سے اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا ہے لبلی آند نے نیتیز کمار کے بیٹے نیسانت کمار کے راج نیتی میں آنے کا خل کر کے سواگت کیا نیشانت کمار کے جیدیو جوائن کرنے کے سوال پر انہوں نے کہا ہے کہ نیتا کا بیٹا راج نیتی نہیں کرے گا تو کیا کھیتی باری کرے گا انہوں نے کہا ہے کہ نیتیز کمار کے بیٹے کو راج نیتی میں لے آنا چاہیے ان کا سواگت کی ہو گئے ادھاران دیکھر کے نشانت کی داج نتی جوائن کرنے کو صحیح ٹھہراتے ہوئے لبلی آنت نے کہا کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر وکیل کا بیٹا وکیل بن جاتا ہے اگر پلٹریشن کا بیٹا پلٹکس میں آتا ہے تو پھر دکت کیا ہے بیہار میں پھر سے بمپر بیکن سے نکلنے والی ہے آپ کو بتا دو کہ تین بیبھاگوں میں بمپر بیکن سے نکلے گی کیونکہ راشتہ پروکتہ راجب رنجن نے کہا کہ بیہار میں پھر سے نوکڑیوں کی بہار آ رہی ہے نیتیس کمار کی سرکار اپنے ہر وعدے پوری کرتی ہے اپنے وعدے کے تحت انہوں نے لگ بک پانچ لاکھ یواؤں کو نوکڑی اپلپ دکھرا دی ہے جیریو نیتہ راجب رنجن نے کہا کہ آنے والے کچھ مہنوں میں تقریباً تین لاکھ سرکاری نوکڑی دی جانے کی دشاہ میں تیاری پوری جورو پر ہے جہاں ان نوکڑیوں کے تحت سب سے ادھیک نیوکتی سکھا سواستہ اور پر گڑے بھی بھاگ میں ہونی ہے جہاں اس کے علاوہ پرساسن گرامین وکاس سماز کلیان لگو جل سانچانہ نوکڑے کرسی بھی بھاگ آدھی میں بھی نوکڑیاں ہونی ہیں جہاں وہیں پر سرکار لوگوں کو روزگار دینے کے مرچے پر بھی پیجی سے کام کر رہی ہے دوستو بیہار کے پچیس ہزار سرکاری اسکولوں میں ایک بھی سکھک نے آل لائن حاجری نہیں بنائی ہے جہاں سکھا بھی بھاگ نے اب تیاری کر لی ہے اسکول اگر یہ آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے سرکاری اسکولوں کے سکھکوں کی ایس سکھا کوس موبائل ایپ سے پچیس جن سے حاجری بنانے کی بیبستہ فیلحال پروان نہیں چرپا بیہار میں ایسے اسکولوں کی سنگیاں تقریباً تقریباً پچیس ہزار ہے جہاں پر ایک بھی سکھک نے آل لائن حاجری نہیں بنائی ہے بیہار میں کل سرکاری اسکولوں کی سنگیاں چھانتر ہزار سے اریک ہے اس طرح 65% اسکولوں میں ہی آل لائن حاجری بن پائی ہے اس پردرش میں سکھا بھی بھاگ نے آل لائن حاجری بیبستہ کو پرباوی بنانے کیلئے پربندل اسطر پر ٹیم گھڑت کرنے کے نردیس دیئے ہیں جہاں ادھر سکھا بھی بھاگ کے رنیتی ہے کہ شوم وارک سے ہر حال میں پرتیک اسکول کا کم سے کم ایک سکھک جرور حاجری بنا لیں تاکہ اسکول کی لوکیشن کا اچھانت اور پھر دشانتر کی صحیح صحیح پشٹی ہو سکے اس دشاں میں پردھانے دہبکوں کو ویسیس دشاں نردیس جاری کر دیا گیا ہے ادھرک جانکارے کی انصار بیبھاگ نے آل لائن حاجری لگنے میں آ رہی دکھتوں کے سمدھان کے لئے پربندل وار ایک ایک پتہ دکاری کو نامیت کر دیئے ہیں یہ سے بھی پتہ دکاری ویسیس کر کے انصار اسکولوں کے پردھانے دہبکوں کو آل لائن حاجری بنانے کا پرتیکشن دیں گے جہاں ایک بھی سکھک ابھی تک ہے اس ببستہ سے حاجری نہیں بنا سکیں بیہار کی تین اہم سرک پڑی اوزناوں کا کام جلد ہی پورا ہو پائے گا آپ کو بتا دوں کہ ان سرکوں کے بن جانے سے آوگمن آسان ہوگا تینوں سرکیں ایرڈیا بہادرگنج بختیار پور رجولی اور پھر آرہ مہنیاں چار لین کی ہے ان سرکوں کے نرمان سے آوگمن آسان ہو جائے گا جاں جام سے نجات بھی ملے گی دوستو سوسل میڈیا کا جمانہ ہے اس جمانے میں آپ تک ہر ہوئے خبر اور پھر ویڈیو آسانی سے پہنچ جاتی ہے جسے آپ جاننا چاہتے ہیں کئی بار لوگ سوسل میڈیا پر وارل ہونے کے چکڑ میں دوسرے کا جینا حرام کر دیتے ہیں لیکن ایسا کرنے میں انہیں اس کا خامجازت بھی بھکتنا پڑتا ہے ایسا ہی ہے کہ ویڈیو سوسل میڈیا پر وارل ہڑا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی سے کچھ لوگ ندی کے پل سے گجر رہی ٹرین پر پانی کی بہوچھار کر رہے ہیں جیسے کہ آپ اپنے موبائل سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یاتری ٹرین کو رکواتے ہیں اور پھر جو ہوتا ہے وہ جاننے لائک ہے آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں دراصل سوسل میڈیا پر یہ ویڈیو تیجی سے وارل ہو رہا ہے جو کہ آپ اپنے موبائل سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیسے اس ویڈیو میں ایک جھیل کی اوپر سے ریلوے ٹریک گجر رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس ٹریک سے جب بھی ٹرین گجرتی ہے تو پھر کچھ لوگ جھیل میں بائیک کو صرف اس لیے لے کر کے خراہ ہو جاتے ہیں تاکہ آنے والی ٹرین کے اوپر بائیک کے پہیے کو گھما کر کے پانی اچھالا جاتے ہیں ہوتا بھی ایسا ہی ہے ہمیسا کی طرح ٹرین آتی ہے اور پھر یہ لڑکے بائیک کا پچھلا پہیا گھما کر کے ٹرین پر پانی کو بہچھار کر دیتے ہیں لیکن اس بار ان شراراتی لڑکوں پر یہ پرینک الٹا پر جاتا ہے جیسے ہی یہ لڑکے پانی کی اچھالتے لگتے ہیں تو پھر یاتر ٹرین کو رکوا کر کے نیچے اتر کر کے ان لڑکوں کی جم کر کے دھنائیں کر دیتے ہیں جب پولیس بھی بلائے جاتی ہے اور برابر ان لڑکوں پر سے پرینک کا بھوت اتارا جاتا ہے اس کے بعد پولیس ان لڑکوں کی بائیک ٹرین میں رکھ کر کے اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاتی ہے جہاں اس مجدار گھٹنا کا یہ ویڈیو اپ سوسل میڈیا پر جم کر کے وائرل ہو رہا ہے ایک پیر ماں کے نام جہاں بھیان کے تحت بیہار کے اپمکے منتری ویجے سنہا نے اپنے آواز پر کتھل نیم اور پیپل کے پودھے کا روپن کیا اس دوران پڑیاورن منتری پڑیم کمار پورو منتری سید سانواز حسین سمیت بھاچپا کے کئی نیتہ موجود رہے وہیں پر اس دوران ویجے کمار سنہا نے کہا کہ آج پڑیاورن کی حالات دیکھتے ہوئے پردان منتری دین نرندر موڈی نے ایک پیر ماں کے نام ابھیان کی شروعات کی ہے اسی ابھیان کے تحت آج ہم نے اپنے آواز پر پودھار اپن کیا سانتے سانت بیہار میں لگاتار پولوں کی گرنے کے معاملے پر ویجے سنہا نے کہا کہ یہ پتھن نرمان بیبھاگ کا نہیں ہے گرامین کارے بیبھاگ کا ہے آج نیتہ پرتے پر تیجسو بھی یاد سرکار پر حملہ کر رہے ہیں لیکن انہیں پتا ہونا چاہیے کہ سرکار میں ان کے پاس گرامین کارے بیبھاگ اور پتھن نرمان بیبھاگ تھا دوستو بیہار میں اگلے سال بھی دان سباز چناؤں ہونے والے ہیں اسے لے کر کے بیہار میں راج نتے کھلچل تیج ہو گئی ہے اس بیچ بیہار کے مکہ منترین نیتیس کمار کے بیٹے نشانت کمار کے راج نتے میں آنے کو لے کر کے ایک خبرے بھی خوب سرکیاں پٹھوڑ رہی ہے بیہار میں اٹھ کرنے لگایا جا رہے ہیں کہ ان سوات کے خلاف کرنے والے مکہ منترین نیتیس کمار کے ایک لوتے بیٹے سکڑی راج نتے میں آ سکتے ہیں اب نشانت کمار پولٹیکس میں انٹری کرے یا نہیں کرے یہ تو وقت ہی بتائے گا فیلحال ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ان کی پرائی لکھائی اور پروفیشن کے بارے میں بتانے والے ہیں آپ آپ کو بتا دیں کہ نشانت کمار راج نتی اور لائم لائٹ سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں مل رہے جانکاری کے مطابق نتیس کمار کے ایک لوتے بیٹے نشانت کی پرائی الگ الگ اسکولوں سے ہوئی ہے نشانت نے پتنا کے سینٹ کیرٹ اسکول مسوری کے مانب بھارتی اسکول اور پھر کے اندرے ودحالے سے اپنی اسکولنگ کمپلٹ کی ہے جہاں اس کے بعد نشانت کمار نے برلائی اسٹیٹیوٹ آف ٹکنلوزی میشرا میں سے گریجویشن کیا جہاں یہاں انہوں نے الیکٹریکل انجنیئر میں بیٹیک کی ڈگری ہنشل کی جہاں ان کے پتا نتیس کمار لمبے سمی سے راج نتی میں سکری ہے اور دیس کے جانبانے راج نتاؤں میں ان کا نام لیا جاتا ہے لیکن نشانت کمار سکری راج نتی کے میدان سے ہمیشہ کے لیے دور رہے ہیں جب پیسے سے انجنئر نشانت کمار پہلے بھی کئی بار پولٹیکل میں انٹریشن نہ ہونے کی بات دھوراتے رہے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ نشانت کمار کا جھکاؤ ادھیاتم کی اور زیادہ ہے اور وہ اسی دیسہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں حالانکہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھے گا یہ تو پھر دیکھنے والا ہی ہوگا جہاں بڑا ہے دلچسپ ہوگا راج نتی کے جان کرو کا کہنا ہے کہ نشانت کمار جیریو کا کامکاز سنبھالتے ہیں اور پھر پارٹے کے آرتک گھرٹوں کا حساب کتاب وہی دیکھتے ہیں دوستو بیہار میں پل پلیا گرنے یا پھر چھتے گرست ہونے کا سلسلہ لگتار جاری ہے پچھلے گیارے دنوں کے اندر بیہار میں چھے پل گر چکے ہیں پل گرنے کی گھٹناوں کی بیچ سرکار پڑ بھی اب سوال اٹھنے لگے ہیں حالانکہ سرکار پل کے ٹوٹنے یا دھراشائی ہونے کی گھٹنا کی جانس کرانے کی بات جرور کہہ رہی ہے ادھر پل پلیوں کے گرنے کی گھٹنا کے بعد سچیت ہوئی سرکار اب پل کی کمجوری کو جاننے اور نئے پل مضبوط بنے اس کے لئے سبی گرامین پلوں کی اسٹرکچنل آڈٹ کرانے جاری ہیں جب مقصد یہ ہے کہ سرکاری راشی کا صدو پیوگ ہو اور پھر جان مال کی سرکشابی کی جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بیہار میں پل دھراشائی یا پھر ٹوٹنے کی گھٹنا اسی سرکار میں ہو رہی ہے جب بیہار میں سرکار مہا گڑبرن کی رہی ہو یا پھر ینڈیا کی پل گرتے رہے ہیں اور بپکچ سرکار پر سوال اٹھاتے رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بیہار میں پل پلیوں کی رکھ رکھاؤ کو لے کر کہ جو کوئی نیتی نہیں ہے جس کاران پرانے پولوں کی مونٹرنگ نہیں ہو پاتی ہے اور بن رہے پل پلیوں میں نرمان سامگاڑی میں گنوٹا کا خیال بھی نہیں ڈبل انجن سرکار کی ڈبل طاقت سے دس دن میں چھے پل گر گئے ہیں یہ کہنا میرا نہیں ہے یہ کہنا ہے تیجسوی یا دپکار جہاں آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے مدوبنی کے بعد کشنگج میں بھی ایک پل جل سمادی لے لی ہے اس معاملے میں فیلحال کسی کی غائل ہونے کی خبر نہیں ہے آپ کو بتا دوں کہ پیچھلے دس گیارے دنوں میں چھے پول گر چکے ہیں اب تک اس کے بعد اب اس معاملے میں نیتا پرتپکش تیجسوی یا دپ نے بھی سرکار پر برا حملہ بولا تیجسوی یا دپ نے کہا کہ بیہار میں ڈبل انجن سرکار کی ڈبل طاقت سے محض دس دن میں اور کیول چھے پول گرے ہیں پردان منطری نردر موڈی کی رہنمائی اور پھر مکھے منطری نے دوسکمار کیا گوائی چھے دلاؤں والی ڈبل انجن دھاری انڈیا سرکار نے بیہار واسیوں کو دس دن میں چھے پول گرنے پر منگل راج کی کلیان میں اجول سبکامنہ پڑسٹ کی ہے اس کے آگے تیجسوی یا دپ نے کہا ہے کہ پولوں کی گرنے سے جنتا کے سواہہ ہوڑے ہزاروں کروڑ کو سو گھوست ایماندار لوگ بھرشتے چار نہ کہہ کر سشٹے چار کہہ رہے ہیں بیپکشیوں کو بھرشتے چار کا نارنگی پرمان پتر باتنے والے تتھا پسکاریتا کی پترکاریتا میں پرتھوی اور پھر آکاس کی سبی رینکنگ میں نمبر ون ویسو ویجیتا گودی میڈیا دورا پرمانت ستیووادی یا ونگپی ناسی نیتا ان سوساسنی کارناموں پر موں کیوں نہیں کھولتے ہیں دوستو نیپال کے جلگنن چھترے میں لگتار بارس سے ادوارہ سموکی جھیم اور پھر لخندہی ندی افنا گئی ہے ان ندیوں میں افان سے شکروار کو سیتامری جیلے کی سون برسا پرخن کی پرندہہ راجوارہ پچھم پنچائت کی لال بندی گاؤں میں کئی گھروں میں بارگا پانی گھس چکا ہے وہیں پر سون برسا چونک سے راجوارہ مجولیا جانے والی پتھ میں برماستان کے سمیپ سرک پر دو فیٹ پانی بہرا ہے لال بندی گاؤں کے درجنوں گھر میں پانی گھس جانے سے یہاں کی نیواسیوں کو پریشانیاں اٹھانی پر رہی ہے اگل بگل گاؤں کے سڑے تک میں پانی فیل رہا ہے جہاں اس کے علاوہ بسطپور اور پھر جہدی گاؤں چار طرف سے پانی سے گھر گیا ہے دوستو نیٹ ویپر لکھ ماملے میں اپنی پرتگریہ دیتے ہوئی چراک پاسوان نے کہا ہے کہ یہ ایک گمبیر ماملہ ہے اور پھر سرکار سبی کے حیطوں کا دھیان رکھ رہی ہے چراک پاسوان نے کہا ہے کہ کچھ چھاتر ری اگزام کی مانگ کر رہے ہیں جبکہ کچھ نہیں کر جاتے ہیں جہاں سرکار ان سبی پہلوں کو دیکھ رہی ہے اور اچھت سمیے پر صحیح فیضتہ لے گی یا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ماملہ نیائلے میں ویجار دین ہے اور پھر سرکار کا فیضتہ چھاتروں کے حط میں ہی ہوگا یا انہوں نے کہا ہے کہ پردان منتری نردر موڈی نے ان پر بھرسا کر کے انہیں خاد بھوکتہ منتری بنایا ہے دوستو بیہار کی رازدھانی پٹنا سمیت آدیکانس جیلوں میں لوگوں کو جون مہنے میں منسون کی بارس کے لئے کافی لمبا انتظار کرنا پڑا جب پھر بھی پٹنا سمیت کچھ انہیں جیلوں میں اب تک اتنی بارس نہیں ہو پائی ہے جتنی عوزتن جون مہنے میں ہونی چاہیے تھی اور ہوتی ہے حالانکہ بیہار کی سیمانچل کے جیلوں کیشنگنج ارڑیا پورنیا کٹیار سمیت انہ جیلوں میں اٹھارے جون کے بعد خوب بارس ہوئی جب موسم بیبھاگ نے تازہ اپڈیٹ کے انصار بھلے ہی جون مہنے میں بیہار میں کم بارس ہوئی ہو لیکن جولائے میں ایسی استطیق نہیں رہی گی جب موسم بیبھاگ کی انصار جولائے میں اس بار خوب بارس ہوگی موسم بیبھاگ کی انصار 29 جون کو پورے بیہار میں میک گرجن بزلی چمکنے اور پھر تیج آندھے کے ساتھ کئی جلوں میں بارس ہونی کی سمبھاونا ہے جہاں اس وجہ سے پورے بیہار میں ایلو الڑ جاری کر دیا گیا ہے آج بیہار کے پچھمی چمپارن پوروی چمپارن گوپالگن سیوان اور سارن میں بھاری بارس ہونی کی سمبھاونا ہے بچہ ہوئے کئی جلوں کے کچھ جگہوں پر ہلکے سے مد مستر کی بارس ہو سکتی ہے اتری بیہار کی تلنا میں دکشنی بیہار میں بارس کی سمبھاونا کم ہے جہاں آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور پھر میتھی دھوپ دیکھنے کو مل رہی ہے اس دوران تاپمان بھی کنٹرول میں ہیں بیہار کا دکانس تاپمان 34 ڈگری سیلسیس سے 40 ڈگری سیلسیس کے بھی چلینی کی سمبھاونا ہے موسم بیبھاگ کی انصار ایک طرف رکھا الگ راجوں کے اوپر فیلا ہوا ہے جہاں اس وجہ سے اگلے 72 گھنٹے تک یہ ٹر فڑے کھا مونسون کی گتیویدیوں میں تیجی لانے کے لئے انکل پرستطیہ بنا رہی ہے جہاں اس وجہ سے اگلے دو سے تین دنوں کے دوران بیہار میں بارس کی گتیویدی بھی میں بھی تیج جانی کی امید ہے جہاں اگلے تین دنوں میں تیج ہوا کے ساتھ کئی جلوں میں ورثہ ہونے کا پرانومان ہے آر جری پروکتہ مرتوین جیتیوارے نے جدیو سانسد لبلی آنت کے اس بیان پر ٹپنی کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ راج نتہ کا بیٹا راج نتہ نہیں بنے گا تو کیا کسان بنے گا اب آر جری پروکتہ نے کہا کہ یہ دیش کے کسان بھائیوں کا اپمان ہے انہیں اپنی ٹپنی کے لئے کسانوں سے معافی مانگنی چاہیے آر جری پروکتہ مرتوین جیتیوارے نے لبلی آنت پر حملہ بولتے ہوئے کہا جیتیو سانسد لبلی آنت نے کہا کہ اگر ایک راج نتہ کا بیٹا راج نتہ نہیں بنے گا تو کیا وہ کسان بنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیش کے کسان بھائیوں کا اپمان ہے جہاں دیش کی آتما کسانوں میں بستی ہے ایک سو چالیس کروڑ ناغڑک ان کسانوں کے محنت سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں مرتوین جیتیوارے نے آگے کہا کہ لوگ گربہ سے کہتے ہیں کہ ہم کسان کے بیٹے ہیں کسان کا بیٹا بھی منتری بنتا ہے آئی ایس بنتا ہے آئی پیس بنتا ہے لیکن لبلی آنت کا ایسا کہنا بہتی شرمناک ہے اور پھر کسانوں کا اپمان ہے دراصل ان دنوں سی ایم نتیس کمار کے بیٹے راج نتی میں آنے کی چرچہ کافی تیج ہے جیتیو کی کئی نتاؤں نے اس کا سواگت بھی کیا ہے حالانکہ سی ایم نتیس کمار کی اور سے اب تک اس پر کوئی ٹپنی نہیں آئی ہے اس بیچ اپنے ایک بیان میں جیڈیو سانسد لبلی آنت نے کہا کہ نتیس کمار کی بیٹے کا جیڈیو میں سواگت ہے اور انہیں کہا کہ اگر راج نت کا بیٹا راج نتی نہیں کرے گا تو پھر کیا کھیتی باری کرے گا جیڈیو سانسد کے اسی بیان کی آٹھ جیڈی نتا نے سخت لحظے میں نندہ کی ہے اور انہیں کسانوں سے معافی مانگنے کے لئے کہا ہے اپنے بچوں کا آدھار کارڈ بنوانے میں ان دنوں ماتا پتا کے پسینے چھوٹ رہے ہیں آدھار کے اندرے پر صبح سے شام تک بچوں اور پھر ابھی بھاکوں کی بھیڑ جھوٹ رہی ہے دراصل سرکاری اسکولوں میں نامنکیت بچوں کو ای سکھا کوس پورٹل پر اسٹوڈینٹ فروفائل اپلوڈ کرنے کے لئے آدھار کارڈ کو انیوارے کر دیا ہے یا اس کے بینا نامنکیت بچوں کو ای سکھا پورٹل پر ڈاٹا اپلوڈ نہیں ہو ایسے استطیقے میں بچوں کو اسکول کی ایورڈ سے ملنے والی سبھی سرکاری سے بھی دہائیں بند ہو سکتی ہے نام بھی کاٹا جا سکتا ہے ادھیک تر بچوں کے پاس جنو پرمان پتر نہیں ہونے کے قارن آدھار کارڈ نہیں بن پا رہا ہے جلہ مخیالے میں بینکوں کے علاوہ پرکن پریشر اور پھر سمارنائل میں آدھار کیندر بنایا گیا ہے جہاں آدھار کیندر بنانے کے لئے بڑی سنکھیا میں بچے اور پھر ابھی بھاوک پہنچ رہے ہیں جہاں کئی ایسے بچے ہیں جن کا مینوال طریقے سے جنو پرمان پتر بنا ہے جبکہ آدھار کے اندر پر آدھار کارڈ بنوانے کے لئے مینوال جنو پرمان پتر کی جگہ ڈیجیٹل کی مانگ کی جاری ہے جہاں ایسی استطیقے میں ان کا آدھار کارڈ نہیں بن پا رہا ہے انہیں نراج ہو کر کے لوٹنا پر رہا ہے کڑیب کڑیب بیہار کے سبھی جیلوں میں ایسا ہی حال ہے جہاں آئے دن اس طرح کے معاملے سندھے رہتے ہیں اور کے ڈی بھی لائیب کو سکھاتے آتی رہتی ہے جس کو لے کر کے آپ کو اس کے لئے اس کے بارے میں افغد کریا گیا بہر بی جے پی کے دو دگز نیتا پوروہ سانسد اصبانی چوبے اور بیدان پارشد سنجے پاسوان بی جے پی کی ٹاپ لیڈرشپ یعنی کی پی ایم موڈی امیسا کی ٹینشن برا سکتے ہیں بی جے پی بیہار میں لوگ سبھا کی بارے سیٹوں پر مکھے منتری نیتیس کمار کے کارن ہی جیتی ہے وہیں پر دوسری طرف پوروہ کے اندرے منتری اصبانی چوبے اب پارٹی کو دوہجار پچیس کا بیدان سبھا چناؤ نیتیس کمار سے الگ ہو کر کے اکیلے لڑنے کی سیخ دینے لگے ہیں بھاچپا کے ورش نیتا سنجے پاسوان نے 26 جون کو سوامی سہزانند پر آیازیت سمہاروں میں کہا کہ مجھے یہ کہنے میں گریج نہیں ہے کہ اس بار اگر نیتیس کمار بھاچپا کے ساتھ نہیں ہوتے تو بیہار میں بھاچپا جیرو پر آؤٹ ہو جاتی انہوں نے یہ بھی جورا کہ یہ کہنے میں تھوڑا سا اٹھ پٹا لگتا ہے لیکن یہ سچائی ہے آپ کو بتا دوں کہ ان دنوں بیہار میں طاقت کا دھروی کرن ہوا ہے جہاں بیہار میں ایک طرف جہاں تیجسوی عادب کے ساتھ گئی ہے وہیں پر نیتیس کمار بھی ایک طاقت کا سمو بنایا ہے جہاں دونوں نیتاؤں کے بیان کو بی جے پی کی نیتاؤں سے لے کر کے پردیس پتہ دیکاری اونکار کرتا دباؤ کی راج نیتی بتا رہے ہیں دونوں نیتاؤں کے بیان کی درگامی سندیس ہے بیہار کی سکھا بیباستہ میں صدھار لانے کے لئے سکھا بیباستہ کی اور سے پچھلے سمیت میں کئی نوچار لائے ہیں جہاں لگ بگ ایک سال سکھا بیباستہ کے اپرمکہ سچیب رہے چرچت آئیے صدیقاری کے کے پاٹک نے سرگاری اسکولوں میں نرکشن کا نیم لاکر کے سمسیاں کی جڑ تک پہنچنے کی کوسس کی ہے اب سکھا بیباستہ کے نئے اپرمکہ سچیب یہ سدھارت ان سے ایک قدم آگے نکل گئے ہیں انہوں نے ابھی بہاوکوں اور پھر لوگوں سے سیدھے جرکر کے اسکولوں سے جری ہوئی سمسیاں جاننے کے لئے ٹول فیرے نمبر اور وارس اپ نمبر جاری کیا ہے خاص بات ہے کہ یہ طریقہ کارگار بھی ثابت ہو رہا ہے جہاں گرامین علاقوں میں بڑی سنکھا میں لوگ اسکولوں بچوں اور پھر سکھوں سے جری ہوئی سکایتوں کو سیدھے اسی ایس کو کر سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ سکھا بیباستہ کے ورش عدیقاری بیتے سکھا بیباستہ کے ایک کاریالے تک پہنچ رہی ہے اور انگباد جلے کے حاشنپورا میں ایک ویکتی نے شکایت کی ہے کہ اسکولوں میں ایک سکھکا ہے جو کبھی نہیں آتی ہے لیکن پردار اندہاپک ہر دن اس کی اوپس تیتی درج کرتے ہیں ایک انہیں شکایت میں کہا گیا ہے کہ اسکول میں دو سکھک ہیں لیکن وہ کبھی بھی نہیں آتی ہیں اسی جلے کے مدنپور سے سکھا کے کچھ لوگوں نے اسکول میں دوستو بی پی سینے سکھک بھرتی پرکشہ کے لیے ویسے وار ڈیٹیل نیا ٹائم ٹیبل جاری کر دیا ہے جہاں امیدوار جو بھی اس پرکشہ کے لیے آویدن کیے ہیں وہ بی پی سی کی ادھیکاریک ویب سائٹ بی پی سی ڈاؤٹ بی آئی آشی ڈاؤٹ این آشی ڈاؤٹ ان پر جا کر کے اپنا ٹائم ٹیبل چیک کر سکتے ہیں جاری کیے گئے ٹائم ٹیبل کے انسار پرکشہ اپنا ٹائم ٹیبل چیک کر سکتے ہیں پہلے تین دن پرکشہ دو پر بارہ بجے سے دو بج کر تیس منٹ تک ایک پالی میں ہوگی دوستو آر جلی پرمکہ اور بیہار کے پورو مکھی منتری لالو پرساد ایدب نے کل شنیوار کو آپات کال کے کالے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ تتکالین پردان منتری اندرہ گاند نے کئی دنیتاؤں کو سلاکھوں کے پیشے ڈال دیا تھا لیکن ان کے ساتھ کبھی دور بیہار نہیں کیا ایکس پر شادہ کی گئی ایک پوشٹ میں لالو پرساد ایدب نے ان کی اور پھر پترکار نیل مورما دورہ لکھا گیا ایک لیخ دا سنگ سائلنٹ ان نائنٹین سیونٹی فائی بھی شادہ کیا ہے جب لیخ میں انہوں نے بھاچپا کے نیتریت والی کینے سرکار پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حالانکہ انیس سو پچھتر دیس کے لوگتانتر پر ایک داغ ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دوہجار چوبیس میں بپس کا سممان کون نہیں کرتا جلالو پرساد ایدب نے کہا ہے کہ میں اس سنچالن سمیتی کا سنیوزک تھا جسے جائے پرکاس نارائن نے تتکالین پردان منطر اندرہ گانے دورہ لگائے گئے آپاتکال کی زیادہ زیادہ زیوں کے خلاف آندلن کو آگے برانے کے لئے گتت کیا تھا میں پندرے مہنے سے ادھیک سمیت تک سرکشا رکھ رکھاؤ ادھنیاں کے تحت جیل میں تھا جہاں میرے میرے سہکارمی اور پھر میں آج اپاتکالین کے بارے میں بولنے والے بھاچپائیوں کے کئی منطریوں کو نہیں جانتے تھے ہم نے موڈی جے پی نڈا اور پردان منطر کی کچھ ان منطری منڈل سہی ہوگیوں کے بارے میں نہیں جانا نہیں سنا تھا جو آج ہمیں ستن ترتا کے ملے پر ویاخیان دیتے ہیں دوستو جیڈیو کی راشتے کارکارینے کی ادھیکش بننے پر پارٹی سانسد سنجے جھا کی پہلی پرتکڑیا سامنے آئی ہے آپ کو بتا دوں کہ دلی میں جیڈیو کی راشتے کارکارینے کی بیٹک ہو رہی ہے جہاں دو دن کی اس بیٹک میں پہلے دن میں سنجے جھا کو جیڈیو کی راشتے کارکاری ادھیکش بننے پر سانسد سنجے جھا کی پہلی پرتکڑیا سامنے آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نیتا اور ہمارے راشتے ادھیکش سیم نیتیس کمار نے مجھے بہت بڑی جمع داری دی ہے میں ان کا آبھاری ہوں اور نیتیس کمار نے بیہار کو بدل دیا ہے وہ چناؤں جو بیہار میں ہوا اسے پتا چلتا ہے کہ ہم نے چالیس میں سے چتیس سیٹیں جیتی ہے ہم نے دو سو تیتالیس میں سے ایک سو ستتر بیدانسوا سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے انہوں نے نیٹ پیپر لیگ پر بھی پرتکڑیا دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے چھاترہ کے کڑیر کے ساتھ کھلوار کیا ہے ان کے اوپر کڑی سے کڑی کار روائی کی جائے گی سنجے جہا نے کہا ہے کہ پردان منطری نردر موجی نے ہمیسہ بیہار پر دھیان دیا ہے اور امید جتائی ہے کہ بیہار کے لیے ویسے سرنڈی کا درجہ یا پھر پیکیس کی پاڑے کی مانگ پوری کی جائے گی دلی میں ہوئی پیٹک میں بیہار کے مکھے منطری اور جری ودک شنیتیس کمار کے اندر منطری لیلن سنگھ اور رامنا ٹھاکور اور پھر دیہ سے بڑھ کے اور نیوڑیش نیتا موجود تھے دوستو اگر آپ بھی بینک سے جرے کام کاز کے لیے اکثر بڑانچ جاتے رہتے ہیں تو پھر یہ خبر آپ کے لیے بڑے کام کی ہے جہاں سوم وار یعنی کہ ایک جولائے سے نئے مہنے کی صروعات ہو جائے گی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نئے مہنے میں بینک میں کتنے دن بینک میں چھٹی رہیں گے اور کام کاز بند رہے گی آپ کو بتا دو کہ اس بار جولائے مہنے میں بارے دن بینک بند رہیں گے اس میں الگ الگ ریزرن اور پھر ویکنڈ دونوں کی چھٹیاں شامل ہیں بھارت ریزر آف بینک کے انکی آر بی کے طرف سے پورے سال کی بینکوں کی چھٹیوں کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے آر بی کے لسٹ کے انصار جولائے کے مہنے میں بینک بارے دن بند رہیں گے جس میں دوسری اور چوتھے شنیوار کے علاوہ چاروں رویوار بھی شامل ہے ہر مہنے بینک صرف پہلے اور پھر تیسری شنیوار کو ہی کھلتے ہیں جبکہ دوسری اور چوتھے شنیوار کو ہر ہفتے بینکوں کا افقاس رہتا ہے دوستو دلی میں آج جدیو کی راستی کاری کارنے کی بیٹھک ہے جب یہ بیٹھک دو دنوں تک چلے گی جس میں بیہار بزانصبہ چناؤں کو لے کر کے مہتپورن فیصلہ لیا جا سکتے ہیں بیپخش کی نجرے بھی اسے بیٹھک پر ٹکی ہوئی ہے جب بیہار سے لے کر کے دلی تک راج نتی کا حل چل تیز ہے دراصل چھے مہنے پہلے جیدیو کے راستی کاری کاری کارنے کی بیٹھک میں لیلن سنگ کو ادکچ پد سے ہٹا دیا گیا تھا اس بار بھی ادکچ کو لے کر کے براہ اعلان ہو سکتا ہے جب جانکارے کے مطابق نیتیس کمار پاٹی سنگڑھن میں براہ پھر بدل کر سکتے ہیں ریٹائر آئی ایس اور پھر سی ایم نتیس کمار کے علاوہ پرامرسی منیش ورمہ کو بڑی جیمیداری سوپی جا سکتی ہے کہا جا رہا ہے کہ انہیں نیا راشت ادکچ بنائے جا سکتا ہے یعنی ادکچ کی کورسی نتیس کمار اپنے پاس میں رکھتے ہیں تو پھر ایسے میں منیش ورمہ کو پردھان سچیب بنائے جا سکتا ہے دوستو للن سنگھ کے منترالے کی انہیں یعوزناؤں کا بیہار میں بینکوں نے کچومر نکال کر کے رکھا ہے جن سے بیروزگاروں کو لون دے کر کے بڑی سنخیہ میں کام دینے کی یا سرکار نے یعوزناؤں بنائے تھی للن سنگھ، مچ سے پالن، پشو پالن، ڈیری اور پھر پنچاتی راج ویبھاگ کے کیبینیٹ منتری ہے جب گو پالن یا پھر گوے وکاس اور مشلی پالن کے وکاس میں بینک رتی بھر سہیوگ کر رہے ہیں جب مشلی پالن چھتر میں ویتیہ سہیتہ اپلبد کرانے کو لکھر کے کم آویدن ملنے کا بہانہ بنایا جاتا ہے لیکن جو آویدن کرتے بھی ہیں انہیں ویتیہ سہیتہ اپلبد نہیں کرائے جاتی ہے دوہجار تیس چوبیس ویتے ورس میں مچ سے پالن کے لیے ویتیہ سہیوگ دینے کی نردھارت لکچہ کے مقابلے اپلبدی تین پرتیسط ہے تو پھر گوے وکاس یاوزنہ کا لاب بھی تندرے پرتیسط لوگوں کو ہی مل سکا ہے جب گوے وکاس کے لیے بیہار میں دوہجار تیس چوبیس میں دو لاکھ انہیس ہزار ایک سوارتالیس ایک سو چالیس آویدن کو پانچ چیار دوستو سہیتیس کروڑ روپے لون کی روپ میں دیا گیا تھا اس کے لیے ایک لاکھ انہیس ہزار چھتہ 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 آویدنوں کو منجوری دی گئی تھی انہیں سات سو پہشتر کروڑ روپے ملنا تھا لیکن آویدن کو آویدن کو سات سو بیہلیس کروڑ روپے ہی ملے جو کی لکھچ کا ماترہ چودے پرتیسط ہے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دل کی بیماری کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان جاری ہے یعنی کہ دل کی بیماری کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کو پہلے سے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہارٹ میں کیا پرابلم ہے آپ کے ہارٹ میں پرابلم ہے تو اس کو آپ صدار سکتے ہیں یہ آپ پہلے پتا کر سکتے ہیں اگر کچھ اگر آپ کے دل میں کچھ بیماری ہے تو وہ بھی ایک ٹیسٹ سے ماتر ہے ہم آپ کو بھی اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ جان کریں دیں گے آپ بتائیں گے کہ کون سے ٹیسٹ آپ کو کرنا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ دل کی بیماری بہت خطرناک ہوتی ہے جن لوگوں کو ہارٹ میں بار بار درد کے شکایت ہوتی ہے یعنی کہ دل میں بار بار درد ہوتی ہے انہیں جانچ کروانا چاہیے جہتیس سال کی عمر میں سینے میں درد کی شکایت چنتہ کی بات ہے اسے ترنت ڈاکٹر کو دکھا کر کے دوا لے لینی چاہیے جائے اس کے بعد بھی اگر آرام نہ ملے تو پھر ہارٹ سے جریویٹ ٹیسٹ کروانا چاہیے ہارٹ سے جریویٹ ٹیسٹ جیسے ایسیزی پروپونین ٹیسٹ کرائے جاتا ہے اگر اس کی ریپورٹ ٹھیک آتی ہے پھر کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے اگر ریپورٹ میں کسی بھی طرح کی گھر بڑی ملی تو پھر سیٹی انجیوگرام ضرور کرا لیں بزرگ ڈیابیٹیز اور پھر محلاؤں میں دل کی بیماری کے لکشن نجر آتے ہیں اس کی چکر آنا، سانس کھلنا، بیہون سونا اور پھر گمیر بیماری کے سنکیت ہو سکتے ہیں دل میں بلوکیز کی جانچ کے لئے انجیوگرافی ٹیسٹ بحث ضروری ہے اس ٹیسٹ کے لئے بلوکیز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اکثر یہ ٹیسٹ لوگ تب کرواتے ہیں جب کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے کشن گنج میں بزلی کی لچل ویوستہ کو دیکھتے ہوئے آج بہدر گنج میں پورو بدایک توسی پالم کی اگوائی میں ایک وچال ویرود مارچ نکالا گیا جس میں آئے ہوئے لوگوں نے بزلی بی بھاگ مرد آباد بیہار سرکار مرد آباد کے نارے لگائے جب آج کے اس ویرود مارچ میں کانگریز کے پورو بدایک کے علاوہ اور بھی کئی گنمان نے چہرے نجر آئے جس میں جلہ پارسد سخو دیوی جلہ پارسد ناجی محمد شاعر ابرار دانش آدی آپ کو بتا دیں کہ بہدر گنج کے لرپ چونک سے چل کر کے پرخن مخیال بہدر گنج تک لوگوں نے چل کر کے نارے لگائے جہاں بزلی بی بھاگ کو چیتایا جنتہ کو سمدد کرتے ہوئے پورو بدایک ہم نے کہا ہے کہ یہ بی بھاگ صحیح سچارو روپ سے ببستہ لاغو نہیں ہوگی تو پھر آگے چل کر کے اس سے بھی براہ آندرون کیا جائے گا وہیں پر چھتر سنکھیاں سات کے جلہ پارسد ناجی محمد نے بھی بڑی دمخم دکھاتے ہوئے بی بھاگ کو للکارا اور کہا کہ بی بھاگ جتنی جلدی ہو سکے اپنے کارے شلے میں صدھار لائیں اعنی تھا پبلک سرک پہ آ کر کے ویروت کرے گی ناجی محمد نے کارے تیور میں بی بھاگ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے یہ مرمانی نہیں چلے گی جہاں ہم کسی بھی قیمت پر یہ مرمانی برداست نہیں کریں گی جہاں اگر بی بھاگ سمیں رہتے ہوئے صحیح قدم نہیں اٹھائے تو پھر جنتا کے آگ روز کو کابو کرنا مسکل ہو جائے گا آپ کو بتا دیں کہ کچھ دنوں سے کشنگنجیلا بزلی کی کلت سے جھوچ رہا ہے جہاں بزلی بہت کم رہتی ہے اور پھر سب سے برا حال گرامین علاقوں کا ہے جہاں پر بزلی ندارت رہتی ہے جبکہ آج کے سمیں میں بزلی لوگوں کی ضرورت بن گئی ہے اور پھر بزلی نیرنتر بادت ہونے سے گرامینوں کو کافی زیادہ دکتیں ہو رہی ہیں اس سے پریشان ہو کر کے بہادر گنج کے پورو بیدھائک توصیف عالم نے آج ویرود پردشن کیا جہاں پر اس بزلی آندلن کو پورو بیدھائک دورہ جنتا کی مانگ اور پھر ان کے ہٹ کا نام دیا جارا ہے درست ہے کہ کشنگنج جلے میں بزلی کوما میں جا چکی ہے اور لوگ بزلی کے لئے ترس رہے ہیں کشنگنج میں پپو یادب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پوروڑیاں کے سانسط پپو یادب نے کہا کہ سیمانچل کو راج کا درجہ ملے یعنی کہ سیمانچل کو الگ راج بنایا جائے یہ کہنا ہے پپو یادب کا آپ کو بتا دیں کہ آج پپو یادب کشنگنج ہوتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کشنگنج میں رکھی اور اپنے کارکراتاؤں کے ساتھ ملاقات کی اور کافی زیادہ ان کا سواگت بھی کیا گیا پپو یادب کا اس دوران پپو یادب نے کشنگنج اور سیمانچل کو لے کر بڑی بات کہ دی ہے پپو یادب نے کہا کہ اگر بھید بھاو نہیں رکا تو پھر سیمانچل کو وسیس راج کی درجہ مانگ کریں گے انہوں نے کہا کہ سرکار اتر پردیس کو تین بھاگوں میں بانٹنے والی ہے اگر بیہار کے ساتھ بھید بھاو ختم نہیں ہوا تو ہم لوگ بھی سیمانچل کو الگ راج کا درجہ دیے جانے کی مانگ آنے والے سمیمے کر سکتے ہیں جہاں آپ کو بتاتے کی باغ ڈوگڑا سے پورنیاں جانے کی قرم میں لوگ سواہ 877 پپو یادب کیشنگنج پہنچے 29 تاریخ کو آپ کو بتاتے کی باغ ڈوگڑا سے پورنیاں جانے کے قرم میں لوگ سواہ 877 پپو یادب کیشنگنج پہنچے جہاں بوستہ شٹڑ کے نکٹ کونگریس کرتا ان کا جوردار سواگت کیا اس دوران پترکاروں سے باتچت کرتے ہوئے پپو یادب نے کہا ہے کہ ڈلی کو برباد کرنے میں کیندر سرکار کے مہتے پورنہ بھومی کا ہے آج ڈلی میں نہ جانے آج ڈلی میں نہ تو پینے کیلئے پانی مل رہا ہے اور نہ ہی کچھ اور ہلکی باریس ہوتے ہی پوری ڈلی ڈوپ جا رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیندر سرکار میں بھرشتے چار کا بول بالا ہے پپو یادب نے بیہار میں پھول گرنے کو لے کر کے راج سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں بالو مافیاؤں کی بھومی کا سب سے ادھیک ہے لیکن اسے نیتیز بابو کو کوئی بھی مطلب نہیں ہے وہیں نیٹ پڑکچھا کو لے کر بھی انہوں نے سرکار کو گھیرا اور کہا ہے کہ سرکار پیپر لیگ کو بھمبرتہ سے نہیں لے رہی ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ نیٹ کے ڈیریکٹر کو بچانے کے لیے سی بی اے جانچ شروع کی گئی ہے کیونکہ ڈیریکٹر پورو کیندر منترے کے رشتدار ہیں جہاں پپو یادب نے کہا ہے کہ سرکار یو آؤں کی آواز کیوں کو دبانا چاہتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس بار مضبوط بپکچ ہے جو کہ ان کی تانہ شاہی کے آگے نہیں جھکے گا وہیں پر جیریو سانسد سمبھاوی چودری دورہ اس پکر کے ساتھ درمیوار کا آروپ لگائے جانے پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے پہلی بار صدر میں آئی ہے اس لئے انہیں ابھی پرنا لکھنا چاہیے پیٹ بحثیں تک جانے سے پہلے آپ کے لئے بڑی خوش کبر یہ ہے کہ کیڈی بی لائب کا اپ آ چکا ہے آپ کیڈی بی لائب اپ کے مادم سے پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھ سکتے ہیں اس اپ میں بیہار کی کسی بھی خبر کو ایک منٹ سے بھی کم سمیمے دیا جاتا ہے اگر اسی خبر کو آپ فیس بک یا یوٹیوب میں دیکھتے ہیں تو آپ سے چار پانچ منٹ لے لیا جاتا ہے نہ تو تین منٹ و کم سے کم لھی لیا جاتا ہے جس سے اپ کی سمیم کی بربادی ہوتی ہے زیxture میں وہے خبر ایک منٹ سے بھی کم سمیم کی ہوتی ہے تو وہی خبر کیڈی بی لائب ایپ میں ایک منٹ سے بھی کم سمیم میں دیا جاتا ہے جو کی ملک خبر دیا جاتا ہے تو ایسے میں اگر آپ بھی بیہار انیس سے انٹریسٹ رکتے ہیں یا پھر کشنگنجا رڈیا پورنیا کٹھیار انیس سے انٹریسٹ رکھتے ہیں اور ساتھ سے ساتھ خود سے خبر کو پوشٹ بھی کر سکتے ہیں بہت ساڑے اپسن دی گئی ہے اپ کو انسٹول کرنے کے بعد اس میں آپ اپنا ایکاؤنٹ بنانا بلکل نہیں بھولیے گا کیونکہ ایکاؤنٹ بنانے کے لئے آپ کو صرف اپنا موبائل نمبر دینا ہوگا اس کے بعد اپنا نام اور فوٹو دے کر کے اپنا ایکاؤنٹ بنانے لینا ہے اس کے بعد آپ خود سے خبر کو پوشٹ کر پائیں گے دوسرے خبر کو دیکھ بھی سکتے ہیں لائک شیئر کمیٹ اور باقی فولو اور میسیج بھی کر سکتے ہیں بہت ساڑی سویدہ دی گئی اس اپ میں اس اپ کو انسٹول کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو اپ کو انسٹول کرنا بلکل نہیں بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے چاہے ہیں چاہے بھارت